اعوذ باللہ سمی العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ الذین ذکرہ شرف للذاکرین وشکرہ فوض للشاکرین وطاعتہ نجات للمتیعین تم السلاة والسلام والتہیت والاکرام اللہ عشرف الانبیاء والمرسلین وقاتم النبیین ورحمت للعالمین جد الحسن والغسین بالقاسم محمد وعلى اہل بیت ہی تیبین قاہرین المعسومین المظلمین الذین اضحب اللہ عنہم الرجس وطحرہم تطہیرا سیمال سید المتحر والامام المظفر وشجاع الغزمفر ابی شبیرہ وشبر قاسم توبہ وسقر الانزع البتین اللشجع المکین العالم المبین عاصر المعین ولی الدین الوالی الولی السید الرزی الامام الوسی الحاکم بن السل جلی المقلس سفی المدفون بالغری لئیس بنی غالب مظہر الاجائب ومظہر الغرائب وشحاب الساقب والہ زبر سالب نقطت دائرت المطالب اسد اللہ الغالب غالب کل غالب ومطلوب کل طالب صاحب المفاقر والمناقب امام المشارق والمغارب اللذی حبه فرض للحاضر والغائب مولانا ومولا الکونین الامام السقلین ابل حسنین یعسوب الدین وقاعد غر المحجلین امیر المعمنین علی بن عبی طالب ولعنت اللہ على عدائه مجمعین من العان لا قیام يوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتاب المجید وفرقان العمید وقاول غلحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالَّذِي قَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُغَكُمْ اَيَّكُمْ اَحْسَنُوا عَمَلَا امیر محمد تین مرتبہ سور اخلاص کی تلاوت فرمائے رضیہ بیگم مرغومہ عرف پروین بنت زید شبیر علی جعفری مرغوم کے لئے ساتھ فرمائے بسم اللہ الرحمن 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر غم سے روزہ ہے غم شبیر وہی ہے چودہ سو برس بعد بھی تاثیر وہی ہے زانگرامی یقیناً یہی تاثیر ہے اہلِ بیت علیہ السلام کے ذکر میں چاہے وہ فضائل ہو یا مسائب ہو اسی لئے ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ اپنے مرنے والے کے لئے فرشِ عذا بچھائی جائے اور ذکرِ اہلِ بیت علیہ السلام برپا کیا جائے تاکہ انہیں ایک عظیم عجر نصیب ہو یقیناً ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کا مقائسہ کسی اور عبادت سے نہیں کیا جا سکتا چھتے امام امام جعفرِ صادق علیہ السلام آپ فرماتے ہیں ہر عبادت پر ایک عبادت فوقیت رکھتی ہے ہر عبادت پر ایک عبادت فوقیت رکھتی ہے افضلیت رکھتی ہے سوائے ہماری محبت کے اور ہماری ولایت کے کہ ہماری محبت پر کوئی عبادت فوقیت نہیں رکھتی ہماری محبت سے افضل کوئی عبادت نہیں ہے حضار اگرامی چھتے امام امام جعفرِ صادق علیہ السلام آپ نے فرمایا کہ اگر آپ نے فرمایا اگر ہم نہ ہوتے تو خدا کی عبادت نہ ہوتی خدا کی عبادت نہ ہوتی علامہ مجلسی نے بحار الانوار میں اس حدیث کے زیل میں تین تفسیریں بیان کی ہیں تین تفسیریں کہ جہاں امام نے فرمایا اگر ہم نہ ہوتے تو خدا کی عبادت نہ ہوتی سب سے پہلی تفسیر علامہ مجلسی رحمت اللہ علیہ نے یہ فرمائی ہے کہ اگر اہل بیت علیہ السلام نہ ہوتے تو خدا کی عبادت ہی نہ ہوتی اس لیے کہ جیسی معرفت کے ساتھ عبادت کرنی چاہیے اہل بیت کے سوا کوئی نہیں کر سکتا جو حق معرفت پروردگار ہے اس لیے کہ جو معرفت خدا نے اہل بیت کو عطا فرمائی ہے کسی اور کو عطا نہیں کی ہے جو ظرفیت اہل بیت علیہ السلام میں معرفت پروردگار کی ہے وہ کسی اور میں نہیں ہے اس لیے امام نے فرمایا ہرگز کبھی کسی کو ہم سے مقائصہ نہ کرنا ہم سے مقائصہ نہ کرنا تو پہلی تفسیر یہ فرمائی کہ اہل بیت کے علاوہ خدا کی عبادت کوئی کر ہی نہیں سکتا حق عبادت سوائے اہل بیت کے کوئی عدا نہیں کر سکتا کوئی عدا نہیں کر سکتا اسی زیل میں ایک اور حدیث کو بیان کرتا ہوں پھر اس کے بعد اس حدیث کو مکمل کروں ایک حدیث میں امام فرماتے ہیں پانچوے امام امام محمد باقر علیہ السلام امام فرماتے ہیں جو شخص ہماری معرفت اور ہماری محبت کے بغیر نماز پڑھتا ہے در حقیقت میں وہ غیر خدا کی عبادت خدا کی عبادت کر رہا ہے راوی نے سوال کیا مولا اس کے معنی کیا ہے تفسیر فرمائیں کہ اس کے معنی کیا ہے امام نے فرمایا اس لیے کہ اللہ نے جو معرفت عطا فرمائی ہے وہ ہمیں عطا کی ہے اور جو ہم سے متصل ہو جائیں ہماری محبت اور ولایت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے اس کی عبادت کو اللہ عبادت شمار کرتا ہے اور جو ہماری محبت اور ولایت کو چھوڑ کر نماز پڑھتا ہے در حقیقت میں وہ غیر خدا کی عبادت کر رہا ہے غیر خدا کی زانگرامی تو پہلی تفسیر اللہ مجلسی رحمت اللہ علیہ نے فرمائی کہ حق عبادت معرفت کے ساتھ سوائے اہل بیت کے کوئی نہیں کر سکتا دوسری تفسیر جو آپ نے فرمائی اس روایت کی کہ یہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام نے عبادت کا صلیخہ سکھایا اگر وہ نہ ہوتے تو ہمیں کیا بتا کہ کیسے قیام کرنا چاہیے کیسے رکو کرنا چاہیے کیسے سجدہ کرنا چاہیے اس لئے آپ دیکھیں کہ زیارت علی یاسین میں جہاں پر ہم اپنے حاضر امام امام زمانہ آپ کی زیارت پڑھتے ہیں جب آپ کو سلام کرتے ہیں تو کہتے ہیں سلام ہو آپ پر کہ جب آپ نماز کے لئے کھڑے ہوتے ہیں سلام ہو آپ پر جب آپ رکو کرتے ہیں سلام ہو آپ پر آپ جب سجدہ کرتے ہیں جب آپ تشغط پڑھتے ہیں اس لئے کہ آپ نے ہمیں عبادت کرنے کا صلیخہ سکھایا ہے اس لئے امام نے فرمایا اگر ہم نہ ہوتے تو خدا کی عبادت نہ ہوتی تیسری تفسیر اللہ مجلز رحمت اللہ علیہ نے فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے محبت اور ولایت اہلِ بیت علیہ السلام کو فرض خرار دیا ہے جیسے نماز و روزہ فرض ہے اسی طرح اہلِ بیت کی محبت اور ولایت کو بھی فرض خرار دیا ہے اگر اہلِ بیت کی محبت نہ ہو ولایت نہ ہو اللہ اس عبادت کو عبادت ہی شمار نہیں کرتا بلکہ اس عبادت کو اس کے مو پر مار دیا جائے گا کہ بغیر محبت علی کے اگر کوئی نماز نماز پڑھی جائے کوئی عبادت کی جائے اس کے بعد آخر میں آپ فرماتے ہیں کہ عجب نہیں یہ تینوں تفسیریں اس روایت کی ہو جائیں یہ تینوں تفسیر اس روایت کی ہو جائیں حضرتانِ قرامی یقیناً یہ ذکر اہلِ بیت علیہ السلام اس خدر عظیم ہے کہ پردگار نے اس زندگی کو اور موت کو خلق ہی کیا کہ اہلِ بیت علیہ السلام کی اطاعت کی جائے اطاعت کی جائے کہ تم میں سے کون اطاعت اہلِ بیت کرتا ہے اور نافرمانی اہلِ بیت کرتا ہے کہ تم میں سے بہترین عمل انجام دینے والا کون چھتے امان محمد جعفر صادق علیہ السلام آپ فرماتے ہیں کہ اللہ نے مومن کے دل میں دو نور اطا فرمائے ہیں دو نور مومن کے دل میں اطا فرمائے ہیں کہ ایک خوف اور ایک رجا خوف یعنی خوف الہی در خدا سے اور دوسرا امید امید کا نور اور امام فرماتے ہیں جب یہ دونوں نوروں کو تولا جائے تو ان میں سے کوئی ایک دوسرے سے وزنی نہیں ہوگا دونوں برابر ہوں گے دونوں برابر ہوں گے ازانِ گرامی اس لیے کہ امام فرماتے ہیں کہ اگر رجا اور امید اگر خداوند متعال کی کرم پر اگر دیکھیں اور بخشش کو دیکھیں تو انسان اللہ پر اتنا امیدوار ہو جائے گا کہ وہ کوئی عملی انجام نہیں دے گا کوئی عملی انجام نہیں دے گا کوئی عبادت انجام نہیں دے گا اس لیے کہ اللہ کے کرم پر اتنی امید اسے ہو جائے ایک شخص حضور اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی حضور میں آتا ہے اور آنے کے بعد سوال کرتا ہے یا رسول اللہ بتائیں کہ روز قیامت میں حساب کس کے ساتھ ہے تو پیغمبر نے فرمایا روز قیامت میں حساب خداوند متعال کے ساتھ خداوند متعال حساب کرے گا تو یہ کہہ کر چلا جاتا ہے کہ بس مجھے سکون ہو گیا ہے اتمنان ہو گیا ہے جب یہ کہہ کر جا رہا تھا تو پیغمبر نے اسے کہا کہ اسے واپس بلاؤ جب واپس بلائیا گیا پیغمبر نے پوچھا کہ تُو نہیں یہ کیوں کہا کہ تُجھے اتمنان ہو گیا ہے سکون ہو گیا ہے تو اس نے کہا آپ نے فرمایا کہ کریم وہ ہے کہ جب خدرت رکھتا ہے خدرت رکھتا ہے سزا دینے پر تو وہ معاف کر دیتا ہے کریم اسے کہتے ہیں کریم کا تعریف ہی کریم کی ہے یہ کریم یعنی جب وہ خدرت رکھتا ہے کسی انتخام لینے پر سزا دینے پر تو وہ بخش دیتا ہے اس کی عادت ہوتی ہے کہ وہ معاف کر دیتا ہے تو مجھے اتمنان ہو گیا ہے کہ روز قیامت میں میرا حساب لینے والا پروردگار ہے مگر اہلِ بیت علیہ السلام نے بتایا کہ دیکھو اگر اللہ کی کرم کو بخشش کو اگر تم دیکھو گے تو اس قدر اللہ کے اوپر امیدوار ہو جاؤ گے اور تم مکرِ الہی سے تم غافل ہو جاؤ گے اس لیے کہ ایک طرف اللہ کا غضب بھی ہیں اور خشیتِ الہی بھی ہیں غضبِ الہی اور دوسری طرح فرمایا کہ اگر انسان اللہ کی غضب سے اگر ڈرنے لگے اور فقط غضب سے ڈرنے لگے تو اللہ اتنا انتخام لینے والا ہے اور اللہ نے قرآن میں ہر مقام پر کہا ہے کہ جو میری نافرمانی کرے گا جو اللہ کی اطاعت نہ کرے گا اللہ روز قیامت اسے حساب لینے والا ہے مولاِ کائنات امیر المومنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام آپ فرمایا کرتے تھے دیکھو یاد رکھو روز قیامت میں تمہارا حساب لینے والا خودِ خدا ہے کہ خودِ خدا ہے کہ اس قدر اللہ دقیق حساب لینے والا ہے کہ ذرہ برابر بھی تم چھپا نہیں سکتے والا رتبیوں والا یاد بسین اللہ فی کتاب مبین کہ دیکھو ہر چیز قرآن مجید میں ہے اور روز قیامت پر تمہارا حساب لینے والا خدا ہے مزان اکرامی انسان اگر خوفِ الٰہی میں اگر چلا جائے تو ناؤمید ہو جائے گا امام فرما رہے ہیں کہ اگر خوفِ الٰہی تنہا ہو جائے تو وہ ناؤمید ہو جائے گا اللہ کی بخشت ناؤمید ہو جائے گا اس لیے کہ چوتے امام امام زین العابدین علیہ السلام صحیفِ سجادیاں میں آپ فرماتے ہیں پروردگار روز قیامت میں اگر تُو اپنے عدالت کے ساتھ ہمارے ساتھ حساب کرے گا تو پھر کوئی نہیں بخشا جائے گا عدالت کے ساتھ اگر پروردگار روز قیامت میں حساب سب سے لے گا تو کوئی نہیں بخشا جائے گا پروردگار تُو اپنے فضل کے ساتھ ہمارے ساتھ معاملہ کرنا اپنے فضل و کرم کے ساتھ ہمارے ساتھ معاملہ کرنا امام تعلیم دے رہے ہیں اپنے چاہنے والوں کو کہ دیکھو اتنا بھی امید وار نہ ہو جاؤ کہ تم بے عمل ہو جاؤ اور اتنا بھی گھبرانا جانا ڈر نہ جانا کہ تم اللہ کی بخشی سے نا امید ہو جاؤ اللہ کا فضل و کرم بھی عظیم ہے کہ دیکھو تمہارے میں ہونا چاہیے اتنا خوف خدا بھی تمہیں ہونا چاہیے یہ نہ سمجھنا کہ اگر تم نے کوئی بڑا نیک عمل انجام دے دیا تو تم یقین کر لوگے کہ یہ تمہیں بچا لے گا ہمیشہ ایسے سونچا کرو کہ نہیں معلوم پروردگار نے ہمارے سمل کو خبول بھی کیا ہے یا نہیں کیا کہ پروردگار کے نزدیک ہمارا عمل خبول ہوا یا نہیں ہوا ذانِ گرامی کہ انسان خوف میں رہیں کوئی نیکی پہ انسان امیدوار نہ رہیں بلکہ خوف کھاتے رہیں اپنی نافرمانیوں سے اپنے گناہوں سے کہ اگر خدا نے میرے ایک گناہ کو بھی اگر نہیں بخشا تو میں اس کا جواب کیسے دوں گا ذانِ گرامی اہلِ بیت علیہ السلام نے زندگی کا صلیخہ سکھایا ہے بتایا اور یہ بھی بتایا ہے کہ انسان کے مرنے کے بعد کون سی چیزیں کام آنے والی ہے کہ جو انسان علیم دی ہے فرمایا کہ دیکھو جو شخص دعائے حفظ ایمان پڑھا کرتا ہے نماز کے بعد اللہ اسے فشارِ قبر سے عذابِ قبر سے محفوظ رکھے گا دعائے حفظ ایمان رضیت باللہ ربا اس دعا کے ابتدا ہوتی ہے یہ دعا مختصر تھی دعا ہے جس میں انسان اپنے عقیدے کو پیش کرتا ہے کہ جہاں پر اپنے رب کی ربوبیت کو خبول کرتا ہے اور قرآن مجید کو اسلام کو خبول کرتا ہے کہتا ہے میرا نبی پیغمبر اکرم ہے اور میرا امام علی ابن عبی طالب علیہ السلام اور اس کے بعد پورے بارہ امام کے نام زانے گرامی زندگی میں اگر جو انسان ہر نماز کے بعد جب اس دعا پڑتا رہتا ہے تو جب خبر میں جب تلقین دی جاتی ہے تو خود مردہ کہتا ہے کہ میرا امام علی ہے میرا امام حسن ہے میرا امام حسین ہے سلوات پڑے محمد و آل محمد زانے گرامی کہا گیا ہے کہ تلاوت قرآن مجید اور خاص سوروں کی بڑی تاقید کی گئی ہے کہ اگر مرنے والے کے قریب کچھ سورے پڑے جائے جیسے سورے یاسین کی تلاوت کی جائے تو اللہ مرنے والے کی فشار قبر کو اور عذاب قبر کو دور کر دیتا ہے اور قبر پر بھی اگر سورے یاسین کی تلاوت کی جائے اور سورے ملک کی بڑی فضیلت بتائی گئی ہے کہ جو شخص سورے ملک پڑھا کرتا ہے اسے فشار قبر سے اور عذاب قبر سے محفوظ رکھا جائے گا اور جس سورے کی میں نے آیت تلاوت کی ہے سورے ملک کی دوسری آیت اس سورے کی تاقید کی گئی ہے کہ جو شخص سورے ملک تلاوت کرتا ہے اللہ اسے فشار قبر اور عذاب قبر سے محفوظ رکھے گا اور روایات میں ہیں کہ اپنے مرنے والے کے ساتھ جریدتین رکھا کرو دو تازی لکڑیاں ہوتی ہیں جو بیر کی درخت کی اگر ہو تو زیادہ فضیلت ہے دو تازی لکڑیاں جو مرنے والے کے ساتھ رکھی جائے گی تو اسے فشار قبر نہیں ہوگا جب تک وہ تازی رہے گی جب تک وہ تازی رہے گی اور روایات میں شبہ اول کی بڑی تاقید کی گئی ہے کہ اگر مرنے والے کی شبہ اول اچھی گزر جائیں تو بعد کی شبہ بھی اچھی گزر جاتی ہے تو اس لیے مییت کے ساتھ دو جریدتین رکھے جاتے ہیں دو تازی لکڑیاں حتی اس خدر تاقید کی گئی ہے اس مستحب عمل ہے مستحب عمل کہ اگر کوئی بھول جائیں رکھنا تو خبر پر جا کر دو لکڑی کہ اسے فشار خبر عذاب خبر سے بچا دیا جائے اس کے بعد بچاتا ہے پیغمبر اکرم محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ آپ فرماتے ہیں کہ اکثر الصلاة علی فإن الصلاة علی نور فی نور علی السراد و نور فی الجنہ کہ دیکھو مجھ پر کسرت کے ساتھ درود پڑھا کرو اس لیے کہ مجھ پر درود کا پڑھنا خبر میں نور بن کر آئے گا سراد پر نور بن کے تمہیں لے جائے گا بلکہ جنت میں نور بن کر رہے گا سلوات پڑھے محمد وآلہ اس قدر اہل بیت علی مسلام کا ذکر افضل ہے ازان اگرامی فضیلت رکھتا ہے کہ انسان کو بچاتا ہے نورانیت بلکہ نہ صرف اس دنیا میں قبر میں بلکہ جنت میں بھی جو عبادت تمہیں نور بن کر نور دے گی وہ ہے اہل بیت علیہ مسلام کا ذکر ہے سلوات بر محمد وآل محمد ازان اگرامی اس قدر عظیم عبادتیں ہیں جو انسان کے ساتھ دیتی ہیں اور انہی میں سے بتایا گیا ہے جو فشار قبر اور عذاب قبر سے انسان کو بچاتا ہے صدقے کا نکالنا خاص طور سے روایت آئی ہے کہ اپنے مرنے والے کے لئے دفن کرنے سے پہلے صدقہ نکالو جو اسے فشار قبر اور عذاب قبر سے بچاتا ہے صدقے کا نکالنا بڑی عصمت صدقے کا دینا ایک شخص چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ صلی اللہ وآلہ آپ کی خدمت میں آکر سوال کرتا ہے مولا یہ بتائیں کہ آپ کے جد بزرگوار سے روایت ہے کہ پروردگار دوالم نے ایک سیاہ نے ہر بیماری کی شفاہ دی ہے سوائے موت کے جسے ہم کلونجی کہتے ہیں بڑی فضیلت ہے اس میں اتنی اللہ نے اثر رکھا ہے ہر بیماری کا علاج اس میں موجود ہے اور خاص طور سے اس وبائی بیماری میں جو بہترین دوا بتائی گئی ہے یہی نسخہ ہے اگر اہل محبت علی پر جمع ہو جاتی تو اللہ جہنمی خلق نہیں کرتا سلوات پڑے محمد وآل محمد اللہ محبت علی پر جمع ہو جاتے تو اہل بیت تمہیں اس دنیا کو ہی جنت بنا دیتے اہل بیت نے بتایا کہ ایک ایسا سیاہ دانہ ہے کلونجی ہے جس میں اللہ نے تو امام نے فرمایا یہ روایت صحیح ہے بلکہ میں تمہیں اور ایک روایت بتاتا ہوں اسے مکمل کرتا ہوں کیا میں تمہیں بتاؤں ایک ایسی دوا ایک ایسا طریقہ جو ہر بیماری کی اس میں شفا ہو بلکہ موت کی بھی شفا ہو تو اس نے رابی نے کہا مولا بتائیں وہ کونسی دوا ہے امام نے فرمایا صدقہ کا دینا صدقہ ہر بیماری کو دفا کرتا ہے حتی موت کو ٹلا دیتا ہے صلوات پڑے محمد والے محمد صدقہ کی اس خدر اہمیت ہے کہ موت کو ٹال دیتے ہیں اور اسی میں سے جو عبادات جو انسان کے خبر مکام ادا کا کرنا اس لیے دیکھیں مومن کی تمنا ہوتی ہے کہ اللہ مرزق نا زیارت الحسین زیارت حسین ازان اگرامی کہ یہ عبادت قبر مکام آنے والی ہے ازان اگرامی میں خود عمل انجام دیتا ہوں اور آپ کو یہ توسیع کرتا ہوں کہ اپنی نمازوں کے سجدے میں زیارت آشورہ کا آخری سجدہ پڑھا کریں اور اس کے بعد اپنی زندگی میں بھی تاثیر دیکھیں اور یقینا مرنے کے بعد بھی تاثیر دیکھیں گے اور میں یقین رکھتا ہوں جو میرے مسلیان تھے جو میرے پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے دنیا سے گزر گئے ہیں انہوں نے خبر میں اس کی تاثیر ضرور دیکھی ہوگی کہ مولا جب میرا جنازہ خبر میں اتارا جائے گا تو آپ کی شفاعت نصیب کرنا ازان اگرامی آخری سجدے کا فقرہ ازان اگرامی اس قدر عظمت ہے زیارت سید شہدہ کی اور خادمان سید شہدہ کی یہ مجلس جو برپا ہو رہی ہے یہ مجلس حصال سواب ایک زاکرہ اہل بیت علیہ مسلام ہے کہ جو قدمت گزار قادمہ ہے اہل بیت علیہ مسلام کی سید شہدہ کی قادمہ تھی مجال پڑھا کرتی تھی زاکرہ تھی اور ایک زاکر کا کیا مخام و مرتبہ ہوتا ہے میں آپ کے سامنے اس روایت کو پیش کروں مفاتی الجنان شیخ عباس خمی فرماتے ہیں اس واقعے کو نقل کرتے ہیں کہ نقل کرتے ہیں کہ ایک حاج عباس رشتی کا واقعہ ہے کہ حاج عباس رشتی رشت کے رہنے والے تھے ایران کے یہ جب ان کے ساری اولاد اپنی ازدیواج واقعے کو شیخ عباس قمی نے مستقیما نقل کیا ہے وہاں کے امام جماعت کربلا مؤلہ کے امام حسین السلام کے حرم میں جو نماز پڑھایا کرتے تھے آیت اللہ عباس کاشانی انہوں نے نقل کیا ہے کہ یہ واقعہ میرے سامنے پیش آیا یہ حاج عباس رشتی تھے جو ایران سے آ کر وہاں رہا کرتے تھے اور حرم میں خدمت کیا کرتے تھے اور زندگی کو بیچ کر گزار لیا کرتے تھے حاج عباس رشتی اور جب بھی نماز کا وقت ہوتا تو سید شہدہ کے حرم میں آ کر فرش بچھانے میں مدد کرتے خدمت گزاری کرتے اور اپنی ساری زندگی اس طرح گزار دی ایک مرتبہ آیت اللہ سید عباس کاشانی کہتے میں نماز کے لیے جا رہا تھا تو ایک مرتبہ ایک شخص ایک زاکر اہل بیت آیا آنے کے بعد کہا کہ کیا آپ حاج عباس رشتی کو پیچھانتے ہیں انہوں نے کہا ہاں میں پیچھانتا ہوں کہا وہ بہت بیمار ہے علیل ہے ایک مرتبہ ان کی عیادت کے لیے چلے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں ابھی نماز پڑھنے کے بعد چلوں گا انہوں نے کہا بہت دیر ہو جائے گی شاید نماز کے بعد وہ زندہ نہ رہے کہا اس خدر حالت خراب ہے کہا جی حاقت نہیں ہے کہ نہ سلام کریں نہ سلام کا جواب دیں بلکل اس خدر جیسے سقرات موت میں ہے کہ بس اب موت آنے والی ہے سید اببال سے کاشانی کہتے ہیں کہ ہم لوگ ان کی بستر کے خریب بیٹھ گئے اور اس کے بعد میں کہنے لگا اپنے دوسرے رفقہ اور دوستوں کو کہ دیکھو یہی حال ایک دن ہمارا ہونے والا ہے موت حق ہے ایک نہ ایک دن ہم سب کو مرنا ہے اور اپنے اپنے کردار کا جواب دینا ہے جو نیکیاں اس دنیا میں کرو گے اللہ کی بارگاہ میں تم اس کا عجر پاؤ گے یہ ہم ایک نصیحت کرنے لگے اس کے بعد میرے ذہن میں بات آئی میں نے کہا اس ذاکر کو جس نے مجھے یہاں لے آیا میں نے کہا یہ بہترین وقت ہے مسائب سید شہدہ کا پڑھنا اس لیے جہاں موت کا وقت آتا ہے تو بہت سارے چیزیں بتائی گئی ہیں قرآن یہ تلاوت کریں مگر انہوں نے کہا کہ مجھے یہ بھی عقیدہ ہے کہ سید شہدہ کے مسائب بھی اس وقت بہت کام آتے ہیں انہوں نے کہا کہ تم کچھ مسائب پڑھو جیسے مسائب پڑھنا اس نے شروع کیا حاج عباس سے کاشا نہیں کہتے ہیں کہ حاج عباس رشتی اپنے بستر سر اٹھے اٹھ کر مستقیما بیٹھ گئے عدب کے ساتھ بیٹھ گئے اور اس کے بعد سلام کرنا شروع کیا السلام علیک یا رسول اللہ میری اوقات نہیں تھی کہ آپ میرے لئے آئے یہ حاج عباس رشتی کہہ رہے ہیں اس کے بعد کہا السلام علیک یا حمیر المومنید مولا مہ اس لائح نہیں تا کہ آپ میرے لئے آئے اس کے بعد شہزاد یہ کونین کو سلام کیا امام حسن علیہ سلام کو سلام کیا مولا سید شہدہ کو سلام کیا یہاں تک کہ آخر امام کو آئے کہا مولا زندگی بھر یابن الحسن یابن الحسن کہتا رہا مولا کی زیارت نصیب ہو گئی آپ کا بہت بہت شکریہ یہ کہا اور کہہ کر بستر پر گر گئے اور آپ کی روح جسم سے پرواز کر گئی ایک مرتبہ سید ابباس سے کاشانی کہتے ہیں کہ جب ہم نے آنکھوں سے نظارہ کیا اس لیے کہ ہم نے حدیثیں پڑھی ہیں اور سنی ہیں اہل بیت علیہ السلام اپنے چاہنے تھے کہا ان کا جنازہ ابھی نہ اٹھانا بلکہ میں اطلاع کروں گا کہ ان کا جنازہ کب اٹھے گا وہ جاتے ہیں جانے کے بعد تمام علماء اور مراجع کو کہتے ہیں کہ ایسی بڑی شخصیت خادم حسین دنیا سے گزر گیا کہ جس کی زیارت کو چہاردہ معصومین تشریف کہا سارے کربلا کو نجف کو تحتیل کیا جائے اور اس کا جنازہ بڑی شان اور شوقت کے ساتھ ایسے اٹھایا جائے جیسے کوئی مرجع تخلید کا جنازہ اٹھ رہا تمام ازاداروں اور تمام ماتمداروں کو اطلاع کی گئی تمام لوگ سینہ زنی کرتے ہوئے حاج اببار سے رشتی کا جنازہ اٹھا اور حرم کو جب اطلاع دی گئی تو حرم میں کہا کہ ہم حرم کے اندر انہیں جگہ دیں گے حرم کے اندر انہیں دفن کیا گیا اور دفن کرنے کے بعد جب آپ کے مجالیس زیارت ہونا شروع ہوئی ایک مجلس کہتے ہیں ایک مجلس جو علماء سے مخصوص تھی اس مجلس میں ایک بہت بڑی شخصیت تھی جو نماز پڑھایا کرتے تھے سجد شہدہ کے حرم میں وہ بھی جماعت تھے آیت اللہ سیب وائی جس کا نام مفات جنان میں شیخ عباس خمین نے بتا آیت اللہ سیب وائی جس کی عمر نوت سال کے اوپر تھی ضعیف العمری میں تھے وہ اپنی عصا کو لیے ہوئے مسجد پہ تشریف لائے لانے کے بعد میرے بازو بیٹھنے کے بعد مجھ سے کہا کیا مجھے اجازت ہے حاج عباس رشتی کی مجلس میں پڑھوں انہوں نے کہا ہمارے لئے افتخار ہے آپ جیسی علمی شخصیت ممبر پر جائیں اور مجلس پڑھیں وہ کہتے ہیں کہ انہوں ممبر پر گئے جانے کے بعد ممبر پر کہا کہ اے لوگو تم جانتے ہو کہ میں اہل سکن نہیں ہوں میں خطیب نہیں ہوں میں خطابت نہیں کرتا مگر ایک خواب ہے جو میں نے خواب دیکھا حاج عباس رشتی کا وہ خواب میں سنانا چاہتا ہوں اور حاج عباس رشتی کا پیغام تم تک سے گزریں چاردہ معصومی جس کی زیارت کے لئے آئے اور ہم چشمدید گواہ ہے جو میں نے سنا دل میں تو یقین تھا کہ اہل بیت آتے ہیں مگر جب حاج عباس رشتی کے لئے آئے میں سوچنے لگا کہ مولا کیا میری بھی ایسی اوخات ہے کہ میرے لئے بھی آئیں گے کیا میرے بھی بہت کے لئے پیغمبر آئے گے اہل بیت آئے میں شہزادی کون این آئے گی میں رونے لگا اس خدر گریہ کرنے لگا روتے روتے میں سو گیا میں نے خواب میں دیکھا کہ حاج ایک باغ ہے خوبصورت باغ اس باغ دیکھ کر میں اس خدر خوش رشتی کی ایک حکومت ہے ایک حکومت چل رہی ہے اور حاج باغ رشتی ایک جوان کی شکل میں ہو گئے ہیں خوبصورت جوان میرے نزدیک آئے آنے کے بعد کہا کہ آیت اللہ سیگو ہے کہ آپ جا کر ہمارے چاہنے والوں کو یہ بتا دیں کہ مرنے کے بعد اگر کسی سے امید ہے وہ سید شہدہ ہے کسی کے در پر جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آیت اللہ سیگو ہے کہ بتاؤ کہ تمہارے مرنے کے بعد کیا ہوا کہ جب میرا جنازہ خبر میں لٹا دیا گیا ایک مرتبہ خبر کو گشادہ کر دیا گیا خبر نور سے پر نور ہو گئی ایک مرتبہ سید شہدہ آگے بڑے اور آگر کہا آئے اباس رشتی گھبرانا نہیں ہم اپنے خادیبوں کا خیال رکھتے ہیں ہم اپنے خادیبوں کا خیال رکھتے ہیں بس یہ کہہ کر میرا ہاتھ پکڑا اور اس باغ میں لا کر چھوڑ دیا کہا خیامت تک یہاں رہنا اور خیامت میں ہم آئیں گے تمہیں جنت میں لے جائیں گے اپنے ساتھ جنت میں رکھیں گے عزیزان اگرامی یہ خادیم کی اہم ایسی مقام و مرتبہ ہوتا ہے جو خادیم حسین ہوتا ہے جس نے زندگی کو سرف کر دیا سید شہدہ کی خدمت میں عزیزان اگرامی ایک زاکرہ کی مجلس ہے جس نے خدمت گزاری کی میں کہوں گا یہ زاکرہ بڑی خوش نصیبہ ہے کہ جس کا جنازہ بڑی شان و شوقت سے اٹھا خبر میں دفن کیا گیا مگر ایک شہزادی مدینہ کی تھی جس کا جنازہ بڑی غربت میں اٹھا اور جس کا جنازہ اٹھانے والے چوتہ شخص نہیں تھا جس کی خبر آج بھی نام معلوم ہے عزیز آن اگرامی ایک مرتبہ شہزادی جب دربار سے واپس آئی جب آپ کو حق نہیں دیا گیا تھا ایک مرتبہ حسن مشتبہ آگے بڑے کہا ماں مرتبہ تہہت شہدہ آگے بڑے کہا ماں بڑی کہا ماں آپ کے پیروں میں ورم آنے آنے آپ کو دربار میں بیٹھ نے کے لیے بھی نہیں کہا اب جو شہزادی نے زینب کو گلے سے لگا کہا زینب تجھے شرابی کے دربار میں جانا اے زینب تجھے دربار میں کھڑا ہونا ہے پانسو کرسی نشین ہوں گے آنسی زانے کے جانے میں یہ چہلم کی مجلس ہے ایک بہن کو بڑی تمنا تھی بھائی کا چہلم کرنے کی چہلم کروں گی دھوم سے میں کربل آئی کا پرسا دیا کوئی نہیں زہرا کی جائی کا ہوگا حجوم خبر پہ ساری خدا آئی کا چہلم تو کر چکی میں دل افکار یا حسین آخر کبھی تو آئیں گے زوار یا حسین بہن کو بھائی کی خبر پہ ظاہر کی بڑی تمنا تھی کہ میرے بھائی کی خبر پر کوئی ظاہر آئے اس لیے کہ شہزادی سب سے پہلی زیارت کرنے والی اپنے بھائی کی خبر کی جب رہائی کا حکم ملا سید سجاد کو کہا بیٹا سجاد میں اپنے بھائی کا ماتم نہ کر سکی مجھے کربلا لے چلو ہاں جب کربلا خافلہ آیا تاریخ لکھتی ہے جراب زینب اونٹ سے اتری نہیں بلکہ اونٹ سے اپنے آپ کو خبر حسین پر گرا ڈالا کہا بھائی تیری بہن کے رسن میں تیری بہن کے بازوں پر رسن باندی گیا بھائی تیری بہن کو دیار پہ دیار پھر آیا گیا بھائی تیری بہن جزید کے دربار میں گئی بھائی تیری سکینہ زندان شاہ تیری امانت کو بچانا سکی ننے سے خبر بنائے سکینہ کو جلے ہوئے کرتے میں میں نے اپنے ہاتھ حسین اللہ 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 اللہ